بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ ناظرین آج دوہزار بائیس اکستیس دسمبر کا آخری دن ہے میں سوچ رہا تھا کہ اپنے رسپیکٹیڈ ویورز سبسکرائبرز کو کیا میسیج دیا جائے کوئی خاص میسیج دیا جائے تو وہ میں سوچ رہا تھا تو میں نے کہا کہ چلیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دو قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں نمبر ایک کہ جیسے ایک جھوٹا دلہ سا دیا جائے وہ یہ کہ ہاں جی دوہزار تئیس آ رہے جی ہاں جی ہیپی نیوئیر ٹھیک ہے ہیپی نیوئیر کہ اگلا سال آنے والا آپ کا خوشکوار ہو مبارک ہو لیکن حقیقت کیا ہے فیکٹ ریال فیکٹ ریال فیکٹ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک اور سال ختم ہونے جا رہا ہے غور کیجئے کہ جب آپ لیڈیز زیادہ جانتی ہیں جنٹس بھی جانتے ہیں جب آپ کپڑے دھونے کے لیے مینوئل واشنگ مشین یا آٹومیٹک واشنگ مشین کا سٹارٹ کا برٹن پریس کرتے ہیں تو وہ شو کر دیتا ہے کہ تھرٹی منٹس یا جو بھی آپ ٹائمر لگائیں کہ تھرٹی منٹس رمیننگ وہاں سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے انسان جب دنیا میں پہلا دن اس کا ہوتا ہے بچے کا وجہ پیدا ہوتا ہے اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے اگر کسی بچے کی عمر اسی سال جانی ہے ستر ساٹھ پچاس جتنی بھی اللہ رب العزت نے دی ہے وہاں سے اس کی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتی ہے اگر ہم غور کریں اور دیکھیں کہ دو ہزار تئیس یکم جنوری کل ہوگا یا جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جنوری آ چکا ہوگا آپ غور کیجئے کہ یہ دو ہزار تئیس یعنی ٹونٹی ٹونٹی تھری اگر ہم تھوڑا سا چلیے ذرا فکشن میں جائیں سوچیں امیجینیشن کریں اپنی بیس سو تئیس ٹو زیرو ٹو تھری آئیے ذرا سوچتے ہیں ٹو وان ٹو تھری اکیس سو تئیس یعنی آج سے ٹھیک ایک سو سال بعد جب یہ سال ہوگا اکیس سو تئیس یکم جنوری ہم لوگ کہاں ہوں گے ہم میں سے کون کون کہاں کہاں ہوگا کوئی سوچ سکتا ہے جہاں تک میں سوچ رہا ہوں اللہ رب العزت اللہ نور السماوات والارد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے سب کی بہت لمبی زندگی ہو ہو بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے مجھے نہیں امید کہ ہم میں سے کوئی بھی ہوگا سپیشلی میں ففٹی یئر والا ہوں ہم لوگوں کے جو ہوتا ہے وہ تو اور بھی کم چانسز ہوتے ہیں آگے جانے کہ پتہ نہیں کتنی باقی رہ گئی ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کے بعد مغرب تک اگر زندگی ہے تو ہم اثر پار کار چکے ہیں مغرب کی ازان ہونی ہے تو ناظرین اکیس سو تئیس میں میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے بچے بھی شاید ہوں گے یا نہیں ہوں گے نائنٹی نائن پرسنٹ بہت کام ہے کہ نہیں ہوں گے ان کے بچے ہوں گے وہ بھی بوڑے ہو چکے ہوں گے اور بہت بوڑے جب میرے بچوں کے بچے بھی بوڑے ہو چکے ہوں گے اللہ رب العزت جو بہتر جانتا ہے تو ہم کہاں ہوں گے ہمارا نام و نشان کہاں ہوگا کون یاد رکھے گا کہ ہمارا دادا لکڑ دادا نانا لکڑ نانا پر نانا وغیرہ کون تھے کیا کرتے تھے ان کے کیا نام تھے ان کے لئے بخشش کی دعا کرنی ہے ان کے لئے یا کرنا یہ سب کچھ کون یاد رکھے گا بتائیے قبروں کے نشان بھی پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے قبروں میں ہڈیاں بھی پتہ نہیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی ہم لوگوں کی ہم لوگ ایک زمانے میں ایک ایسا گزرا ہوا پال ہو چکے ہوں گے جو کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا جائے گا دنیاوی کتاب میں تو نہیں لکھا جائے گا کہ اس لئے کہ ہمارے کچھ ایسے کارنامے ہی نہیں ہیں ہم تو کچھ ایسا کار بھی نہیں رہے کہ سو سال بعد بھی ہمارا نام پکارا جائے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو ورفانا اللہ کا ذکرک میرے اللہ رب العزت نے میرے نبی کریم کا کیسا نام بلند کر دیا کہ چودہ سو سال بعد کیا قیامت کیا قیامت کیا قیامت کے بعد کیا جنت جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بلند رہے گا جلیل قدر صحابہ اکرام انبیاء اکرام کے نام سب کے نام لیتے جیئے قیامت تک لیے جائیں گے ہمارا نام نہیں لیا جائے گا لیکن ہمارا نام اعمال ہمارے ساتھ ہی ہوگا ہماری روح کے ساتھ کیا کیا ہوگا وہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں تو ناظرین بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے ہم سب کے پاس جس کی دس سال بھی ایج ہے اور وہ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہی بات سہن میں رکھ لیں کہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے بہت تھوڑا ہر ایک کے پاس کوشش کیجئے کسی نے آپ کو یاد نہیں کرنا کسی نے دعاوں میں یاد نہیں رکھنا کوشش کریں کہ بس آپ باقی جو زندگی کے پل رہ گئے ہیں ان کو کچھ اس طریقے سے گزاریں یہ نامہ اعمال ہمارا ایسا ہو کہ ہم مر کے بھی نہ مریں یعنی ہمیں اللہ رب العزت اپنے پسندیتہ بندوں میں شامل کر لے اور اللہ رب العزت ہمارا کچھ ایسا معاملہ کر دے ہم اس کے پسند آ جائیں اور ہمیں بس نعمت والی جنرل میں داخل کر دے ہماری روح کو عالم برزخ میں ایک اچھا مقام ملیں جو اللہ رب العزت کا نظام ہے بس اچھا ملیں آئیے دعا کرتے ہیں یا میرے مولا کریم ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت اتا فرما یا رب العزت ہم سب لوگوں کو سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق اتا فرما زندگی کے جو پر رہ گئے ہیں وہ اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق اتا فرما یا رب العزت ہمیں استغفار کرنے کی توفیق اتا فرما یا میرے مولا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت پر چلنے کی توفیق اتا فرما ہمارے اخلاق کو بلند کر دے یا رب العزت ہم لوگوں کی اخلاق گھر چکے ہیں یا میرے مولا کریم سب کا بھلا سب کی شہر کر دے جن کے لئے دعا کوئی نہیں کرنے والا یا میرے مولا کریم ان کے لئے بھی دعا کا جو ہے وہ معاملہ چلا دے یا رب العزت ان سب کو بھی بخشش فرما دے ان کے بھی درجات بلند کر دے آمین یا رب العالمین بیرحمت کا یا رحم الرحمی یا رحم یا رحم یا رحم